بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوب ویوورز کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آپ کے پاس لے آئی ہوں اپنے چینل پر ایک بہت ہی اچھی بہت ہی یمی ریسپی تو ویلکم کرتی ہوں آپ کو آج ہم بنانے والے ہیں آپ کے سامنے سیخ کباب چپل کباب بہت ہی ایزی لی بن جائیں گے اور ایک ہی ریسپی سے یہ دونوں ہمارے تیار ہو جائیں گے اس کے لیے ہمیں ڈیفرن انگریڈنٹس اس کے لیے بلکل ضرورت نہیں پڑے گی جیسے گھر میں آپ کے پاس جو چیزیں اویلیبل ہو اسی سے بن جائیں گے یہ جھٹ پٹ یمی لزیز کباب کیمہ لے لینا ہے ہاف کے جی اور اس کے اندر ہم نے جو ایٹ کرنا ہے اس میں پیاز لیسن اجرت ہری مرچے ان سب کو ہم نے چوپر میں ایک ساتھ جال گیا اس کو چوپ کر لینا ہے جب یہ اچھے سے نکل آئیے دو تین دفعہ اس کو چوپ کریں تاکہ اچھا سا یہ باریک ہو جائے اور باریک چوپ کیا وقیمہ ہی ہمیں چاہیے کباب کے لیے اس کو نکال لینا ہے اور اس کے اندر ہم سپائسز کو ایٹ کریں گے چوپر میں ایک ساتھ آپ سپائسز بھی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن میں پریفر کرتی ہوں کہ میں ہاتھ سے اس کو اچھے سے مکس کروں کیونکہ جتنا اچھا ہاتھ سے مکس ہوتا ہے چوپر میں بھی نہیں ہوگا تو آپ میں اس کو اچھے سے گھونڈنا ہے اصل مین پرپس ہمارا یہ ہے کہ اس کو اچھے سے گھونڈنا ہے سپائسز کے ساتھ بلینڈ کرتے رہنا ہے دبا دبا کے مکس کر کے اچھے سے اپ سپائسز کی باری آگئی ہے تو سالٹ یعنی نمک لارمچ اور حلدی یہ آپ نے ڈالنا ہے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے جیسا آپ کھارا پسند کریں اس کے بعد خوشک گھنیا پاودر کالی مچ کا تھوڑا سا ہاف ٹیبل سپون ہاف ٹی سپون آپ ایٹ کر لیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس گرم مسالہ ہے اور خوشک دھنیا یہ چیزیں ہم نے اس میں ایٹ کر لی ہیں اس کے آپ مکس کریں اور اچھا سائز کو بلینڈ کریں لوگ اس میں ایک انڈا بھی ایٹ کر لیتے ہیں یا بریٹ کا ایک سلائس بھی ایٹ کر لیتے ہیں لیکن اگر ہم پیاس کا پانی اچھے سے نچوڑ کے اس میں ایٹ کریں گے پیاس کو چوب کرنے کے اس کو نچوڑ لیا اور پھر کیمے میں ایٹ کیا تو پھر ہمیں نہ بریٹ کا سلائس نہ کوئی انڈا ڈال لیں گی بلکل ضرورت نہیں ہے لوگ بے سن بھی ایٹ کرتے ہیں کچھ بھی میں نے ایٹ نہیں کیا اور اس کی شیپس بنا لی ہیں جیسے بھی آپ کھانا پسند کرتے ہیں آپ اس کو سی کباب گولا کباب جپل کباب کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں بڑی بڑے کباب چھوٹی کباب جس مرضی شیپ میں آپ اس کو بنا کے فریج میں تھوڑی دیر کے لیے رکھ لیں گے بطاکہ آپ کا تھوڑی دیر کے لیے سیٹ ہو جائیں اور اس کے بعد ہم اس کو کریں گے فرائے بھی یہ بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے یہ ایک والچہ ٹپ ہے جیسے ہی ہمارے یہ سارے شیپس تیار ہو جائیں گے ہم اس کو فرائے کر لیں گے آپ اس کو شیلو فرائے کریں ڈیپ فرائے کریں یا بار بی کیو بھی آپ کر سکتے ہیں تو میں نے اس کو اپل کباب کو کر لیا ہے ڈیپ فرائے دونوں طرح طرف سے بہت اچھا کلر آ گیا ہے تو اس کو ہم نکال لیں گے اور ڈش آؤٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم نے سی کباب کو بھی اچھے سے گولڈن براؤن بہت ہی پیارے کلر میں فرائے کر لیا اور اس کو بھی پلٹن میں نکال کے تھوڑا سا سیلڈ ساتھ اس کے سرف کر دیا ہے بہت ہی اچھی ریسیپیز بہت ہی جھٹ پر جلدی سے ریڈی ہو گئی ہیں تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا ویڈیو کو لائک کی چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ